اسلام علیکم ہلو ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہم ایک مزیدار سی زبردستی ریسپی لے کر آئے ہیں آج ہم مجھانے کے لیے جا رہے ہیں بمبی بھرگانی بہت مزید سے بنائیں گے یہ بلکل میرے سٹائل سے بنائیں گے تو چلیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو میرے چینل پر نیو ہے تو کائنڈی میرے چینل کو لائک کریں سبسرائب کریں کمنٹ کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو پہلے سے مل جائے چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنا ایک پین رکھ دیا ہے چھولا اپنا آن کر دیا ہے اس کے اندر ہم ون کپ آئل ڈالیں گے آپ لوگوں کو اگر آئل زیادہ یوز کرنا ہو تو سب ٹو یو کر سکتے ہیں اس میں ہم نے ایک کپ آئل ڈال دیا یہ میرے پاس تین بڑی پیاز ہیں اس کو ہم نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے بریانی کے جستانہ کرتی ہے پیاز تو یہ ساری ہم پیاز جو ہیں وہ اپنے پین میں ڈال دیں گے اچھا میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بات اور اٹ کرتی چلوں یہ ہم بنا رہے ہیں بمبے بریانی بیف سے تو بیف میں اس میں پوٹیٹو ضرور ڈالتا ہے یعنی کہ آلو تو لیکن چکن میں زیادہ اچھا لگتا ہے بیف میں اتنا پوٹیٹو اچھا نہیں لگتا تو اگر آپ لوگ پھر بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈالوں گی ٹھیک ہے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنی انین کو یہ ابھی تھنڈہ تھنڈہ ہو رہا ہے پیاز گئی ہے تو ابھی ہمیں اپنی انین کو اچھے سے فرائی کرنا ہے اور جب یہ اچھے سے گولڈن ڈراؤن ہو جائے گی تو ہم اس کو آگے کریں گے پہلے ہمیں اچھے سے اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری کتنی زبردستی جو پیاز ہے وہ گولڈن ڈراؤن ہو چکی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا نکالیں گے گارنیشنگ کے لیے اور یہ ہمارا بیپ ہے ٹو پاؤنڈ کے آس پاس اسی کے حساب سے ہم نے اپنی انین بھی لیتی سب چیزیں تو یہ تفعی بن ایک کھلو کے آس پاس ہے تو یہ سارا جو گوش ہے ہمارا میٹ یہ اس میں چلا جائے گا اس کو مچھے سے بھوننا ہے فرائی کرنا ہے اپنی پیاز کے ساتھ اس کو ہم نے دھو کر واش کر کے چھننی میں چھان کے حسابیہ در تو زبردست سا ہم بھونیں گے تاکہ اس کا جتنا پانی ہے وہ سب درائے ہو جائے گرم گرم آل میں چھنڈا چھنڈا میٹ گیا ہے اس کا تھوڑا سا پیمپیچر تو ڈاؤن ہو جاتا ہے تھوڑا سا ہی تھوڑا سا زیادہ ہی ہمیں فریم کو ہائی رکھنا ہے اور اس کو اچھے سے بھوننا ہے جب تک اس کا سارا پانی اس کا کلر چینڈ نہ ہو جائے اس کا سارا پانی ڈرائے ہو جائے میں آپ کو بتاتی چلوں میں بنا رہی ہوں شان مطالے سے بریانی بنا رہی ہوں اور یہ بہت ایزی ہر جگہ اویلیبل ہوتا ہے ہر کنفی میں تو اس پوائنٹ پر آپ لوگ چاہیں تو آلو بوائل کر کے اس کو فرائی کر کے تو اس میں بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ کو کلکل ڈالیے گا اس پوائنٹ پر پوٹیٹو اور اس کو بوائل کر کے اس میں تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈالیں تو اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں تو اس بہت اچھا بناتا ہے مزے کا دیکھیں اس کا بلکل کلر جو ہے وہ اکھے سے گھنٹ ہو سکا ہے اب ہم اس میں بھر بھر کے 1 ٹی سپون گارلک کا پیس اور 1 ٹی سپون جنگر کا پیس یہ فل فل بھر کے اس میں ہمارا سارا سارا جائے گیا اور اس پوائنٹ پر ہم جنگر اور گارلک کے پیس کے ساتھ اکھے سے مونیں گے تاکہ اس کی سارے سجبو اچھے سس میں آ جائے دیکھیں اب ہمارے پاس چار ٹیمارٹر ہیں جن کو میں نے باریک باریک اس طنعی سے چاپ کر لیا ہے اس طریقے سے تو اب یہ چار ٹیمارٹر جو ہیں آپ کو چاہیں تو موٹا موٹا بھی کٹ سکتے ہیں سب تو یوں ان کو باریک کٹیں گے تو اچھا رہ گا تو ہم ٹیمارٹر کے ساتھ کھنیں گے اس پچھے سے کھنیں گے کھنیں گے کھنیں گے کھنیں گے اچھا یہ سب ایک جو یہ بہت ہے بہت اس پر ساتھ ہمیں خوب بھوننا ہے اچھے سے ابھی ہمارا ون کپ پلین یوگرٹ ہے یعنی کہ دہی یہ سارا دہی چلا جائے گا اور دہی کے ساتھ بھی ہم اس کی خوب مزے سے بنائی کریں گے اس کو خوب بھونیں گے مزے سے تاکہ سب ٹیمارٹر دہی مسالے گوش سب ایک دوسرے سے مکس ہو جائیں مزے سے دیکھیں اچھے دیکھیں اس کی خوب اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اب میں اس میں ون کپ پانی اٹ کر دوں گی اگر آپ لوگو کیونکہ دہی اور ٹیمارٹر بھی اپنا پانی چھوڑتے ہیں گوش کو گلانے کے لیے اگر آپ لوگ دیکھ لیجے گا آپ کا گوش کتنے اس میں گلتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے لئے لگا دیں گے اور ملتے ہیں گوش کے گلنے پر یہ دیکھیں ہمارا گوش جو ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے اور یہ دیکھیں سوڑ دس سب میں نے اپنا رائس کا جو پانی ہے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پر اور اس کے اندر جو چیزیں ڈالیں گی یہ دیکھیں جو ہم چاہمال کے لیے ڈالیں گے یہ میرے پاس تھری ٹیبل سپون سالٹ ہے گولواری کالی مرچ ہے مرچ ہے لانگے ہیں پچھے بڑی باری جو ہے الائچی ہے ورن ٹیبل سپون زیرا ہے سینما نسٹک ہے اور بیلی دے سارا کا سارا ہم اپنے یہ بوائل ہونے والا پانی میں ڈال دیں گے اور یہ میرے پاس چار ہری مرچے ہیں اور ون ہینڈ ہر دھنیا ہے یہ بھی ہمارا پانی میں چلا جائے گا اور میرے باسپتی جو رائز ہیں وہ میں نے دو کپ لیے تھے اور اس کو بھگو دیا ہے یہ جیسی پانی بوائل ہوگا تو ہم وہ سارے اس میں ڈالیں گے اچھا یہ دیکھیں ہمارے چاول اب ہم نے ڈرین کر لیے ہیں اس کو بوائل ہو گئے 10 منٹس ہم نے ڈرین کر لیا اب ہم اس کو جو ہے وہ تیہ لگائیں گے آپ لوگوں نے میری پہلے بھی تیہ لگانے والی ریسپی اور بھی میں نے بہت ساری بڈیانی بنائی ہے اس میں سب نے تیہ لگانے والی دیکھی بھی ہے تو وہ بھی ضرور دیکھئے کیا وہ بھی مزے کی ہے تو یہ دیکھیں پہلے ہم اچھے سے خاصے اس میں چاول اس طریقہ سے ڈال دیں گے اسی پتیلی میں جس میں ہم نے چاول کو بوائل کیا تھا اور اس کے بعد جو ہم نے گوش بنایا ہے گوش کا مسالہ ہم نے قریبی کر کے رکھیں تاکہ وہ ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم سارا اس کے اندر چاروں طرف پھیلا کر ساری اس طریقہ سے ہم ڈال دیں گے آئل بھی لیں گے چاہ خاص آئل اور اسی طرح کر کے ہم اپنی دو تیہ تیہ جتنی بھی لگیں گی اس میں لگا لیں گے ٹھیک ہے جی پھر ہم چامل اٹ کریں گے اسی طریقہ سے سیم پروسس دیکھیں ہم نے سارا چامل ڈال دی ہیں سب ہمارا ڈم ریڈی ہے لگانے کے لئے ہم تھوڑی سی جو پیاز ہم نے شروع میں نکالی تھی ہم تھوڑی پیاز ڈال دیں گے اور یہ زردے رنگ اس کے اندر پانی اندر اس کو اچھے سے گول لیا ہے اور یہ میں چاروں طرف جتنا ضرورت ہے اس حساب سے ہم ڈال دیں گے بس یہ ہم نے ڈال دیا چولہ ریڈی ہے اس کو کور کریں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو دم دیں گے تو چلے ملتے ہیں 10 to 15 to 20 منٹ میں اور یہ دیکھیں ہمارے بیس منٹ گزر چکے ہیں اور یہ زبردست دم آ چکا ہے چولہ بند کر دیں گے اور اس کو ہم اچھا سا مکس کر کے دش اؤ کرتے ہیں زبردست خوشبویں آ رہی ہیں واؤ یمی یہ دیکھیں ہم نے اپنی ڈشاوٹ کر لی ہے یہ ریڈی ہے آیا آپ لوگ اچھی لگ گئے ہوگی تو چلیں اس کو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھ گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اوکی اللہ حافظ